پولر سوربنٹ کے بعد ہم نون پولر سوربنٹ کو ڈسکس کریں گے نون پولر سوربنٹ سے مراد جو ہائیڈروفوبک نیچر ہیں جیسے سلیکا کو اگر ایک لانگ چین کاربن کے ساتھ سی ایٹین کاربن کے ساتھ یا سی ایٹ کاربن کے ساتھ ایتر لنکیج میں لے آئے جائے تو یہ نون پولر ہو جائے گی پولر سلیکا کا سائرنول گروپ ختم ہو جائے گا اور اب یہ نون پولر آگینک چین اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم ایچ پی آل سی میں کولم میں سلیکا کو استعمال کرتے ہیں نون پولر انٹریکشنز کے لیے ہم یہاں لکھ رہے ہیں کہ آلسو کال ہائیٹروفوبک نیچر یعنی ریورس فیسد ہیں اس میں انوالمنٹ وانڈر وال فورسز یا دسپرشن فورسز کی ہوگی جو سوربنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ مختلف سائز کی کاربن چین ہے سی ٹو، سی ٹری، ایتائل، پروپائل، بیوٹین، آئیسو بیوٹین، ٹرشی بیوٹین، پینٹین وغیرہ یعنی سی تھرٹی تک کی کاربن چین ہو سکتی ہے جس کو لینٹھ میں ہم اضافہ کریں تو مختلف آگینک کمپاؤنڈ جو نون پورنی نیچر ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں فینائل گروپ، ایرومیٹک، ایرومیٹک کے ساتھ انٹریک کر سکتے ہیں تو فینائل گروپ بھی اس او ایچ کی جگہ ریپلیس ہو سکتا ہے اور سائیکلوہیکزائل گروپ بھی ہو سکتا ہے اس کام کو اس ایکٹیویٹی کو میں اپلائے کر سکتے ہیں ڈرگ آف ابیوز کو معلوم کرنے کے لیے ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا پیسٹی سائٹس کو ایکسٹریکشن کے لیے بائلیجیکل فلوڈز میں سے یعنی جو ہیمن باڈی میں موجود ہیں بلڈ اینڈ یورن اس میں سے بھی ایکسٹریکٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا وارٹر اور ایکوس بوفرز میں سے بھی ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں ایلیشن سالونٹ ہم ٹپکلی نون پولر سے موڈریٹری پولر سالونٹ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم ایلیشن پاسبل کر سکتے ہیں یہ گرافکس کے ذریعے دکھا گیا ہے ہم نے اس کو پولارائزابلیٹی کی فارم میں پہلے بھی ڈسکس کیا ہوگا کہ یہ کاربن چین ایک دوسری کے ساتھ سٹیکنگ کی وجہ سے انٹریک کرتی ہیں اس لیے یہ جو نون پولر سلیکا کا یہ انڈ ہے اس پر ہمارے یہ ہائیڈو کاربنز اٹیچ ہو جاتے ہیں وقتی طور پر اور جو پولر سبسٹانسز موجود ہوں گے مزید جیسے بلڈ اور یورن بیالوجیکل سبسٹانسز میں بہت سارے پولر کمپاؤنڈ موجود ہوں گے تو وہ اس میں سے الیوٹ آؤٹ ہو جائیں گے صرف نون پولر چیزوں کو یا نون پولر انڈ کو یہ سلیکا اپنے ساتھ ڈیپوزٹ رکھے گی اور جب ہم اسے پولارٹی کو تھوڑا سا نون پولر سے موڈریٹ پولر کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ کمپاؤنڈ بھی فائنلی الیوٹ آؤٹ ہو جائیں گے سیمپل جیسے وائٹیمینز کنٹیننگ سیمپل یا سٹیرائیڈز کے سیمپل یا پیسٹیسائیڈ اور افلیٹ آکسنز کے سیمپل اور مختلف قسم کے میٹریسز یسے بیالوجیکل فلوڈز میں بھی یا وارٹر بیسٹ بھی اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس میں سے انٹریفرنگ کمپاؤنڈز کو الگ کر کے انیلائٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان نون پولر انٹریکشنز کا سہارہ لیتے ہیں اور نون پولر سوربنٹز کو استعمال کرتے ہیں موسیقی